حمدہ و مسلیہ امام بعد معزز شورائے کرام مہمانان ازام اور حاضرین مشاعرہ بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں آج کا یہ عظیم الشان آل انڈیا مشاعرہ جو منعقب کیا گیا ہے اس میں کچھ شخصیتیں ہیں کچھ حضرات ہیں جن کا عیسار رہا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان تمام سلسلوں میں باتیں ہوتی رہیں گی اطلاعان پہلے یہ ارز کر دوں آپ اکتاہت کا شکار نہ ہوں شورائے کرام تشریف لا رہے ہیں آپ اروس البلاد ممبئی میں رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بسا عوقات یہاں پر ٹریفک ہو جاتی ہے ممبئی شہر نہ جانے کیا کشش ہے ممبئی تیرے سبیستہ میں نہ جانے کیا کشش ہے ممبئی تیرے سبیستہ میں کہ ہم شام عبد صبح بنارس ٹھوڑ آئے ہیں تو انشاءاللہ ممبئی پروگرام کا بازابطہ آغاز ہوا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ آج کا یہ زیمستان پروگرام شروع کیا جائے میں اردو شیر و عدب کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن و دماغ اس پروگرام کو سننی کے لیے مستعد ہو جائے تیار ہو جائے یقین جانیے مشائرہ صرف شائروں کا نام نہیں ہے یہاں آکر کے بڑی مسررت محسوس ہو رہی ہے کہ اس مجمع میں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں یقیناً آپ کا یہ جذبہ لائق کے تحسین اور قابل مبارک بات شیر و شائری کا آغاز کب ہوا کیسے ہوا کس نے کیا یقینی طور پر یہ کہنا ذرا مشکل ہے لیکن جو سراغ ملتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریکزار عرب پر مبعوث ہوئے تو اس وقت عربی شیر و شائری بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور بڑے بڑے فساہا تھے بڑے بڑے بلگا تھے بڑے بڑے شائر تھے جن کو اپنی شائری پر اپنے فن پر اپنی فساہت و بلاغت پر اپنی لطافت پر اپنی لیاقت پر اپنی استعداد و صلاحیت پر نازتا لیکن اس ماحول کے لئے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا اور اس کو فساہت و بلاغت کے اس میار پر رکھا کہ بڑے بڑے فساہ بڑے بڑے بلغا بڑے بڑے عدیب بڑے بڑے شائر انگوشت بدندہ رہ گے حیران رہ گے کہ یہ یہ تو انسانی کلام ہو نہیں سکتا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو کچھ عرب سورہ نے آدھ کے ہجوں میں برائی میں شائرے کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم اجمعین کو بہت تکلیف ہوئی تین صحابہ کو متعین کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر میں جو شائرے کی گئی ہے اس کا جواب دیا جائے شائر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی انہم نے ایک نات پاک لکھی حسن وَحَسَنَا لَمْ تَرْقَتْو آسَنَا مِنْكَا لَمْ تَرْقَتْو آئِنِ وَعَجْمَلَ مِنْكَا لَمْ تَلْدِدْ دِسَاؤُ کہ اللہ کے رسول یہ کفار و مشرقین اگر آپ کی مزمت کرتے ہیں آپ کی نندہ کرتے ہیں برائی کرتے ہیں تو آپ اس سے دل بہستہ نہ ہو حالت یہ ہے کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان آج تک دیکھا نہیں اور آج تک اس روح زمین پر کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان جلم نہیں دیا تو یہ نا جب اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کی خدمت پیش کی گئی تو آپ نے اپنی چادر مبارک کو فرط مسرر میں لیا اور حضرت حسین ابن سابس رضی اللہ تعالی انہوں کے شان مبارک پر ڈال دیا آج جو شورہ کی عزت ہے آج جو ان کی پذیرائی ہے آج جو دنیا انہیں ملکوں پر بٹھاتی ہے خدا پاک کی قسم ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کی عزت کی تھی اس لئے دنیا عزت کرتی دوستو بس بے زیادہ وقت نہیں لوں گا تمہید یوں کر رہا ہوں کہ بس شورہ پہنچ دس منٹ کے اندر پہنچ جائیں گے اور میں پروگرام کا آغاز کر دوں گا اردو شیر اور شاعری اردو زبان ہمارے ملک کی پیداوار ہے جب فارسی زبان پر زبال آیا تو اسی ہندوستان کی دھرتی نے اردو زبان کو جنم دیا جس میں تمام زبانوں کی چاشنی سمٹ آئی ہے اس میں آپ فارسی کی چاشنی دیکھیں گے ہندی کی مٹھاس دیکھیں گے عربی کی فصاحت و بلاغت دیکھیں گے سن سکرٹ کی نکتہ آرائی دیکھیں گے تو اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو ایک گلدستہ ہے جس کو ترہ ترہ کے فولوں سے سجا دیا گیا ہو داغ فرماتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہمی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے سلیقے سے ہواوں میں بھی خوشبو بھول سکتا ہے سلیقے سے ہواوں میں بھی خوشبو بھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بھول سکتے ہیں اور شاعر کہتا ہے کہ وہ کرے بعد تو ہر لفظ سے خوشبو آئے وہ کرے بعد تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے اور ہم ہیں تہذیب کے علم بردار ہم ہیں تہذیب کے علم بردار ہم کو اردو زبان آتی ہے دوستو اردو زبان یہ فرقہ پرستی کی زبان نہیں ہے اردو زبان یہ کسی مذہب کی زبان نہیں ہے اردو کی تاریخ کو اگر دیکھیں گے آپ تو اردو سورہ میں جیسے مسلم سورہ ہوئے ہیں وہ ایسے ہندو سورہ بھی ہوئے ہیں بریج نرائن چنگ بس دیا شنکر نسیم اور دور حاضر کا ایک بہت مہتبر نام گلزار دہلوی ہے تو میں یہ کہنا جو نعرے انقلاب بند کر کے انگریزوں کی حکومت کو تہو بالا کر دیتی ہے دوستو جب معرق لکھتا ہے کہ دیش کیسے آزاد ہوا تو اردو کا ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ اردو کے جاننے والے جو جیل کی کال کو اٹھریوں میں انگریزی حکومت کے مظالم سہ رہے تھے اور کہلے ہیں حسرت مہانی کہ ہی مشک سخن جاری چکی کی مشک بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی وہ اردو زبان ہے جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا جو ہر ہندوستانی کے دل کی دھڑکن بنا میرے دوستو اردو زبان محبت کی زبان ہے اخوت کی زبان ہے بھائی چارے کی زبان ہے اور میں یہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج پورے ملک کے اندر ترہ ترہ کے اسٹیج مناقب کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے تاثب کی بات ہوتی ہے طرف داری کی بات ہوتی ہے نفرت کی بات ہوتی ہے لیکن ہمارے مشاعرے وہ علامت ہیں اتحاد کے قومی یا جہتی کے محبت کے اخوت کے جو دلوں کا توڑنے کا نہیں بلکہ دلوں کو جھوڑنے کا کام کر رہے ہیں اور جب تک ہمارے ملک کے اندر محبت کرنے والے دل موجود ہے ہمارا ملک انشاءاللہ العزیز ترقی کے راستے پیغام زن رہے بھئی شورہ اکرام تشریف لا چکے ہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں دوستو کافی وقت ہو گیا آئیے بلا تفصیل کے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اردو زبان کے اندر اردو زبان کے اندر جیسے دوسری زبانوں کے الفاظ مستعمل ہیں ویسے ہی عربی زبان کے الفاظ بھی بکسرت استعمال کیے جاتے ہیں معطر کر رہی ہے ذہن و دل کو جو سب کی روح کو مہکا رہی ہے جو سب کی جب جو سب کی روح کو مہکا رہی ہے مجھے اس باغ اردو سے تو فائزی زبان مصطفیٰ کی آ رہی ہے دوستو ہماری تحذیب و روایت یہ بھی رہی ہے کہ ہم جب کسی بزم کا آغاز کرتے ہیں تو خدا کی حمد و سنہ سے آغاز کرتے ہیں وہ خدا جو تمام عالم کا پالنہار ہے میں حمد کے دو چار پیش دو چار اشار پیش کر کے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں وہ جس نے ہم کو عطا کی ہے حسن و زبائی تمام حمد و ستائیش اسی کو زبا ہے اسی کے نہر و سمندر ہیں مچھلیاں اس کی فضا میں رنگ برنگی ہے تتلیاں اس کی اسی کے حکم سے قائم نظام شام و سہر اسی کی دھوب ہوا اور سردیاں اس کی تمام حمد و ستائیش اسی کو زبا ہے دوستو ہمارا ایک وطیرہ اور طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد ہم اپنی محفل کا آغاز ساقی کوسر شاف محشر احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پاک آج اس نفرت کی ماری ہوئی دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ سیرت مصطفی کا مطالعہ کرے دنیا کے اندر بہت سے پیشوا بہت سے رہبر بہت سے دھرنگ گروہ گزرے ہیں لیکن ایک مطالعہ کرنے والا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتا بہت